اگلے ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو الجحیم رضی اللہ تعالی عنہو اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے اپنے لیے بہتر سمجھے گا چالیس تک اب یہ راوی جو ہیں حضرت ابو الجحیم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے چالیس دن فرمایا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال تھا اور ایک دوسری روایت میں خاص چالیس سال کا ذکر ہے تو اگر ہم اس کے وضاحت مان لیں چلیں ابو الجحیم صاحب کو یاد نہیں رہا تو فلا کو یاد رہا تو یہ چالیس سال کا حنصہ ہے تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اس کے رب کے مابین کچھ ایسا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اب اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو گویا کہ وہ اس تعلق کو توڑنے والا ہے اس تعلق میں رخنا پیدا کرنے والا ڈسٹرمنس پیدا کرنے والا ہے اور یہ بہت بری چیز ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تو اس کا نتیجہ یہ چونکہ سختی ہے اس میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہوتا ہے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا اگر گزرنا ہی چاہیں تو پہلی بات تو یہ نمازی سے متعلق ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں کہ کوئی بیچارہ سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے یا نہ گزرے تو پھر اس کو انتظار کی طویل زحمت گوارہ کرنی پڑے تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیٹ دروازہ ہے ادھر سے لوگ نکلنا ہے اسی کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس صورت میں نمازی پر بھی وابال ہوگا کہ اس نے ایسی غلط جگہ نماز کیوں شروع کی کہ تمام لوگ بیچارے تکلیف میں آگئے اس نے کسی پیلر کے پیچھے یا جیسی اس طرف دروازہ ہے تو مسجد کے اس طرف جا کے نماز پڑھیں تاکہ ادھر سے لوگوں کے لیے نکلنا آسان ہو جائے ایسی گھر میں نماز پڑھیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھنا مجبوری ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے سے لوگ نکلیں گے تو پھر سترہ قائم کر لیا جائے اور سترے کی مقدار میں آپ کو بتائی چکا ہوں اس میں مسجدوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کو اگر اوپر رکھ لیا جائے تو یہ یہ جو بیچ والی انگلی اس کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ کم از کم ایک سترے کی مقدار ہے تو ان کو اگر سامنے رکھ کے کھڑا کر لیں تو سترہ بن سکتا ہے بعض لوگ صرف ایک ٹوپی رکھ دیتے ہیں بعض اپنے سامنے جوتے رکھ لیتے ہیں اور گزرنے والے سمجھتے ہیں اب تو سامنے جوتے رکھیں ٹوپی رکھی ہم اس کے سامنے سے نکل سکتے ہیں حالکہ جب تک سترے کی مقدار نہیں بنے گی تب تک آگے سے نہیں نکلنا جائز ہے تو اس لئے سترہ بنالیں اس کے بعد وہ سامنے والے بھی گناہگار نہیں ہوں گے اور ہم بھی گناہگار نہیں ہوں گے ایک دو مسئلے اور ذہن میں رکھیں اس میں ایک ہوتا ہے سامنے سے گزرنا اور ایک ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا ان دونوں میں فرق ہے مثال کے طور پر دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں جماعت ختم ہوئے اپنے اپنے نماز پڑھ رہے ہیں اب جو آگے والا تا فارغ ہو گئے اس نے تھوڑا پیچھے دیکھا تو بلکل بیعین ہی اس کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اب اگر یہ دائیں یا بائیں ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ دائیں یا بائیں ہٹنا کہلائے گا یہ شرعان جائز ہے اور دوسرا مسئلہ ہے حرمین تویبین کا کہ وہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور خصوصاً تواف ختم کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور چاروں طرف تقریباً لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ حرم کے اندر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حرم میں ہی تھے مکہ اور مدینے میں ہی سرکار رہے ہیں اور سرکار نے مدینے میں ہی یہ کلام اشارت فرمایا ہے تو گویا کہ خود سرکار نے جس مقام پر تنبی فرمائی وہ مقام اس سے مستثنہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے آپ اگر نکلنا چاہیں کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بڑی بڑی مساجدیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کم اس کم تین صفوں کے آگے سے آپ نکلیں یعنی نمازی کے آگے سے تین صفیں گزار کے پھر آپ نکل سکتے ہیں یہ بڑی مساجد کا حکم ہوتا ہے تو جب بڑی بڑی مساجدیں کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے اب ہمارے یہاں کراچی کے کمیمن مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے مولڈن مارکیٹ کی تو اب اس کے سہن میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کے پیچھے سے آکے نکلے تو بہت لمبا چل کر آنا پڑے گا تو اس کے لئے پھر آسانی یہ ہے کہ وہ تین صفوف کے آباد نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے ایک فقہہ کے قول کے مطابق اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا اور ہم آسانی کے لئے اسی قول کو پبلک میں بیان کرتے ہیں کہ تین صفوف کے آگے سے نکل سکتے ہیں لیکن یہ بڑی مسجد کا حکم ہے چھوٹی مٹی مسجد ہو تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پیچھے سے آکے آرام سے نکل جائے پھر آگے سے نہ نکلا جائے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال کریں اچھا بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیشہ ہوتا ہے صرف شیشہ زمین میں رکا ہوتا ہے شیشہ لگا ہوتا ہے ہم اس کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں شیشے کے پار سے لوگ نکل رہے ہیں تو کیا وہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط چاہیے کیونکہ کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا سترہ چاہیے ہوتا ہے اگر وہ شیشہ پتلا سا ہے تو اس کے سامنے نکلنے میں تھوڑی سی احتیاط کریں یہی بہتر ہے تو بہتر ہے کہ کوئی سترہ وغیرہ استعمال کر لیا جائے جب بعض یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر ہے کپڑا ہے کہ آپ اس نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے یوں کپڑا اس کو چھوڑ کے فورا آگے سے نکل جائے یا وہ لکڑی ہے ہمارے پاس یوں کھڑی کر کے فورا آگے سے نکل جائے اور اس سے پہلے کوئی گرے پھر پکڑ لیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سترے کے لیے سترہ بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ زمین سے متصل ہو اور متصل کا مطلب یہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ گرے نہیں یعنی گاڑا ہوا ہو یا خود ہی رکا ہوا ہو اب چادر کے اندر اس طرح جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ زمین میں گڑی بھی نہیں ہے تو یہ تو دائیں بائیں چادر نیچے گرے گی اور چھڑی دائیں بائیں گرے گی اور اولکہ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ نمازی کے توجہ مکمل طور پر نماز کی طرف رہے وہ کتنے ڈسٹرپ ہوگی جب آپ یہ کرتب دکھائیں گے سرکسی کرتب اس کے سامنے تو لازم بات اس کی نگاہ نمازی کے آپ کی طرف پڑے گی اور یہ گناہ ہوگا اس لیے سترہ ہی قائم کریں ورنہ پیچھے سے نکلیں اور بڑی مسجد ہو تو تین صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں اس کا تھوڑا خیال کریں اور اگر کسی نے سابقہ زندگی میں اس طرح کیا تھا کہ نمازی کے آگے سے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کیجئے